جادو کا توڑ کرنے کا طریقہ دیکھیں تین بہت ہی محتبر عمل ہمارے یہاں اس کے لیے بتائے گئے ایک تو یہ کہ کسرت کے ساتھ سورہ قلعوز و براب بل فلق اور سورہ قلعوز و براب بل ناس کی تلاوت خصوصیت کے ساتھ روزانہ نماز سبح کے بعد جتنی آیتیں ہلکی ہیں اتنی مرتبہ اس سورے کی تلاوت یعنی گیارہ مرتبہ ان دونوں سوروں کی تلاوت اس آدمی کے لیے یہ جو جادو کی پریشانی میں مبدلہ ہو چکا دوسرا عمل جس کو مولا کائنات کی حوالے سے علامہ مجلسی نے کتاب بحار الانوار میں نقل کیا وہ بہرحال ایک دعا جو بعض کتابوں میں ملے گی درس کے اندر کوئی دعا بتانا اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ ایسے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو خالی سن کے اس کو یاد کر لیں بہرحال دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ بسم اللہ و باللہ یہ مولا کائنات سے مروی دعا سنستدو تین ٹکڑے ہیں اس دعا کے پہلے تو بسم اللہ و باللہ جادو کے دوڑ کی جتنی بھی حدیثیں سب کے اندر یہ ہے کہ بسم اللہ و باللہ ضرور کہنا چاہیے حتی یہ کہ قلعوض و برب الخلق بھی پڑھیں تو یہ جملہ ضرور پڑھیں بسم اللہ و باللہ کی ترقیب میں جادو کے دفعے کے لیے کوئی خاص راز کوشیدہ جو ہمیں بتایا تو نہیں گیا لیکن اتنی تاقید کے ساتھ آ رہا تو بسم اللہ و باللہ تو ابتدا میں اس کے بعد پھر تین جملے سنستدو آزدک آزدک آ بے اخی کا وَنَجَلْ لَكُمَا سُلْتَانَا فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا وَأَنْتُمَا وَمَنِتْتَبَأَكُمَا الْغَالِبُونَ یہ مولا کائنات کی طرف سے خصوصی نسخہ بتایا گیا صاحبانِ ایمان کو اور کہا کہ اسے لکھ اپنے ساتھ رکھو اور نمازِ شب ختم کرنے کے بعد اور نمازِ صبح پڑھنے کے درمیان سات مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے جب کبھی ایسے آثار نظر آنے لگے کہ جیسے کسی نے جادو کیا یعنی ان دو نمازوں کے بھی نمازِ شب ختم ہو جائے نمازِ صبح شروع ہونے والی اس کے بیٹھ میں جو وفت ملتا اس میں سات مرتبہ اس عرصے میں جب تک کہ جادو کے آثار نظر آ رہیں اس دعا کی تلاوت کرنا اور آخری نسخہ تو وہ کہ بہرحال یہ تو مجربات میں سے ہے کہ جس نے صحیح شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کی جو آٹھویں امام کی حدیث ہے اس نے اپنے آپ کو جادو سے بچا لیا اللہ ما شاء اللہ اس لیے کہ ایکسیپشنز تو بہرحال ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن جنجل لوگوں نے تجربہ کیا وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ تو سب سے زیادہ مجرب عمل تجربہ شدہ جو آٹھویں امام سے مروی ہے ہمارے یہاں اس کا رواج بھی کہ حیرن کی خال پر اس میں خصوصی زور ہے حیرن کی خال پر حیرن کی خال کے اوپر قرآن کی ان تین آیتوں کو لکھنا اور اس سے پہلے تین جملوں کو لکھنا یعنی کل چھے جملے ہو گئے جنہیں حیرن کی خال پر لکھ کے بسم اللہ و باللہ وہ تو آپ نے سنا کہ جادو کی ہر عمل سے پہلے پڑھنا لازم بسم اللہ و باللہ نمبر ایک اس کے بعد بسم اللہ ماشاء اللہ نمبر دو اور نمبر تین بسم اللہ و لا حول و لا حوت الا باللہ پہلے تو یہ تین جملے لکھے جائیں اور اس کے بعد سورہ یونس جو قرآن کریم کا دسوہ سورہ اس کی آیت نمبر اکیاسی اور سورہ آرہ جو قرآن کریم کا ساتوہ سورہ اس کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انیس یہ تین آیتیں جن میں سے ایک سورہ یونس کی آیت نمبر اکیاسی ہے جو پہلے لکھنا اگرچہ قرآن کی ترتیب میں وہ بات میں ہے سورہ یونس دسوہ سورہ مگر اسے پہلے لکھنا یہ وہی آیت ہے جو حضرت موسیٰ کا جملہ وَقَالَ مُوسیٰ مَعْجَئِتُمْ مَعْجَئِتُمْ بِسْسَحْرَا یہ آیت ہے پوری سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی ون سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ فَوَقَالَحَقْ سے یہ آیت شروع ہو رہی اور سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو انیس فَانْقَلَبُ بِسَاغِرِينَ پہ یہ آیت مکمل ہو رہی یہ تو بہرحال میرا اپنا بھی تجربہ اور جس جس مومن کو یہ بات بتائی گئی اگر اس نے اس کی پابندی کی کیونکہ حرن کی خائن کم ملتی اور زیادہ تر بکرے کی خال کو حرن کی خال ظاہر کر کے فروغ کر دیا جاتا تو وہ تو اگر دوا کے نسطے میں کمی رہ جائے گی تو اثرات میں کمی ہوگی لیکن جس نے صحیح طریقے پہ اس کی پابندی کی کہ یہ بسم اللہ ہے وَبِاللَّهِ بسم اللہ ہے ماشاءاللہ بسم اللہ ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سورہ یونس آیت ایٹی ون سورہ آراف آیت ایک سو اٹھارہ سورہ آراف آیت ایک سو انیس اس نے یہ دیکھا کہ جادو کے حل کے لیے سوائے ہزار میں ایک آدمی کے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور علاج نہیں ہے